اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ آج ہم بنائیں گے چکن بریسٹ with bell peppers in sweet and sour sauce very unique, different اور بہت مزے کا چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن لیں گے چکن میں نے 500 گرامز لی ہے جس کو میں کیوب کر لوں گی آپ نے بریسٹ پیس لینا ہے اور لائک اس کے آپ نے کیوبز کر لینا ہے نورمل سائز کے ون انچ سے بھی تھوڑا سے چھوٹے ہوں پھر اس کی ہم میرینیشن کریں گے اس کی میرینیشن میں ہم 1 teaspoon salt ڈالیں گے black pepper ڈالیں گے 1 teaspoon سے تھوڑا زیادہ ڈالیں گے and like اس کے اندر red chili powder ڈالے گا 1 teaspoon اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے اندر paprika بھی 1 teaspoon ڈالیں گے اور ان کو ہم بہت اچھی طریقے سے mix کر لیں گے mix کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ دو چمچے کان فلار ڈالیں گے کان فلار سے جو ہے ہم جب اس کو fry کریں گے تو ہمارے جو پیسٹیز ہیں وہ الگ الگ ہوں گے اور صحیح tender بھی ہو جائیں گے اور juicy بھی رہیں گے ہم نے دو ٹیبل سپون کان فلار ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اس کو ہم marinate کریں گے اور marinate کر کے ہم اس کو sometimes کے لیے رکھ دیں گے یعنی کہ تقریباً کوئی 10 منٹ تب تک ہم دوسری تیاری کریں گے اب ہم ویجٹیبلز لیں گے ویجٹیبلز کے اندر آپ کی مرضی ہے میں نے yellow, red, green تینوں bell peppers لیں ہیں آپ کے پاس جو available ہو آپ وہ لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے normally green bell pepper easily available ہوتی ہے تو آپ صرف green bell pepper سے بنا سکتے ہیں اور اگر yellow اور red مل جاتی ہیں تو کیا ہی بات ہے orange مل جاتی ہے تو orange use کر لیجئے اور یہ اس کے ساتھ ہم ایک پیاز use کریں گے پیاز medium size کیلئی ہے میں نے red ہو, white ہو, کوئی سی بھی ہو چل جائے گی اس کے بھی cubes کر لیے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا تیکھا style کا بنانا ہے تو اس green chillies لیں ہیں تین سے چار ان کو میں slice کر رہی ہوں اس میں میں نے garlic cloves لیے ہیں اس کو 7 to 8 لیے ہیں ان کو باریک چاپ کر لیا ہے ان سب چیزوں کو اب ہم رکھتیں گے اور اب ہم اس کا sauce بنائیں گے اس میں جہاں ہم نے vegetable chop کر لی ہے یہ تین stages ہیں پہلے ہم نے chicken marinade کی پھر vegetable chop کی اور اس کے بعد ہم sauce بنا رہے ہیں soya sauce 4 table spoon لیا ہے میں نے sweet chili sauce اس کے اندر 2 table spoon دال رہے ہوں گے یہ بہت مزے گا بہت اچھا sweet and sour اس کا taste آئے گا brown sugar 1 table spoon اگر آپ کے پاس brown sugar نہیں ہو تو white sugar use کر لیجئے گا ketchup اس کے اندر 2 table spoon جائے گا آپ ketchup یا چلی garlic sauce کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں green chili sauce یہ بھی بہت easily available ہوتا ہے اگر نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو omit کر دیجئے گا it's optional اس کو mix کر دیں گے اس میں میں نے تھوڑے سے garlic cloves ڈال دی ہیں تاکہ ہمارے sauce کے اندر جو ہے وہ مزے کا garlic کا ایک flavor آ جائے اور garlic کا flavor تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے اب یہ ساری چیزیں ہماری تیار ہیں sauce, vegetable, chicken سب چیزیں تیار ہیں اب ہم اپنی cooking سٹارٹ کریں گے چلیں let's start oil لیا ہے میں نے 2 سے 3 table spoon اس کے اندر سب سے پہلے میں اس کی chicken کو جو ہے وہ cook کروں گی اس کو fry کروں گی یہ دیکھیں اب یہ white ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم fry کریں گے اس میں 1 teaspoon ہم جو ہے وہ chicken powder ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے garlic جو chopped ہے جو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے garlic میں سب اوپر سے ڈال رہی ہوں میں نے کہیں پہ بھی saute نہیں کیا ہے آپ نے بھی نہیں کرنا ہے اور اب یہ ہماری chicken بہت اچھی طریقے سے fry ہو گئی ہے ہم اس میں سے chicken نکال لیں گے اور پھر ہم اپنی vegetable اسی میں fry کریں گے ہم نے بہت سارے pens گندے نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ساری chicken اس میں سے نکال لی ہے اب اس میں سب سے پہلے میں پیاس ڈالوں گی پیاس کو ہلکا سا saute کرنے کے بعد جو میں نے بیل پیپرز کاٹی ہیں گرین چلیز کاٹی ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو saute کریں گے اور اب ہم اس میں cooked chicken ڈال دیں گے cooked chicken ڈالنے کے بعد اس کو mix کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو sauce بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر drizzle کریں گے پورا بہت اچھی طریقے سے اور ہمیں اس کو تھک کرنے کے لیے کوئی کون فلار کی سلوری کے ضرورت نہیں ہوگی بیکیس اس کے اندر جو ہم نے چکن کے اندر کون فلار ایٹ کیا تھا وہ اس کو automatically تھک کر دے گا ادھر میں نے تھوڑا سا salt مجھے کم لگا میں نے taste کیا آپ بھی taste کر لی جائے گا کم لگا تو میں نے تھوڑا سا salt اس میں ایٹ کر دیا بلیک پیپر ڈالی ہے half teaspoon کے قریب آپ بلیک پیپر ڈال دی جائے گا یہ بہت مزے کا جو ہے وہ sweet and sour taste کا آپ کا جو ہے وہ chicken breast تیار ہو جائے گا with bell peppers in different colors so colorful beautiful آپ کو کھانے میں بھی بہت مزے آئے گا اس کو آپ fried rice کے ساتھ کھائیں garlic rice کے ساتھ کھائیں بہت اچھا بنے گا آپ try کریں گے اور مجھے feedback ضرور دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا stay positive stay connected اللہ حافظ